بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حافظ محمد راشد آج ہم بات کریں گے دھان کی فسر میں اور بہت سارے دوستوں کے سوالات لیں گے نیلت ہوتے بھی ویڈیو بنی جائے اور بیسیکلی نیلت ہوتا ہوتا کیا ہے اور اس کا کیا کس طرح جو ہے نامیں اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں نیلت ہوتا بیسیکلی جو ہے کارپور آف سلفیٹ ہے اور اس کا جو رائس کی فیلڈ میں ہم یوز کرتے ہیں یا میں کس طرح استعمال کرنا چاہیے اس کا آج ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہم کا آف سلفیٹ کو جو ادرز کر آپ میں بھی اپنے فصال میں اور اپنے باغات میں اور اپنے سبزیات کی میں بھی آپ اس کا سپری کر سکتے ہیں اور اس کے مختلف طریقہ کار ہوتا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے جو دھان کے اگر ہم بات کریں تو دھان میں زیادہ تار دوستوں نے دیکھا ہوگی کیونکہ پانی اس میں لگتا ہے بہت زیادہ اس کی وجہ سے زمین میں جو انا جارہ بن جاتا ہے یا کئی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں الگی کہہ سکتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ہمارا دھان جو انا صحیح سے بوٹا نہیں مارتا جھاڑ نہیں مارتا شغوفے نہیں بناتا اور یہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے جب تک یہ دھان صحیح سے جھاڑ نہیں بنائے گا شغوفے نہیں بنائے گا وہ ہمیں اچھی پیداوار نہیں دے گا کیونکہ اس جالے کی وجہ سے یا اس کا ہی کی وجہ سے آپ جو بھی خوراک دے رہو دیں وہ پروپر طریقے سے جو نا دھان جاپا لے بھی نہیں رہو تو وہاں مطلب ضائع ہو جاتی ہے اس لیے اس کا جو ایک چیپ میں سمجھے حال ہے نیلت ہوتا اس کا آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ دھان میں اس کو کس سن جناب فلاڑ کر کے وہ جالہ آپ ختم کر سکتے ہیں اور جالہ ختم تو ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حیرام کن جو نا اس کے ریزارٹ ملیں گے جیسے بیکٹیرین ڈیزیز ہیں یا فنگس والے ہیں اس طرح جو نا وہ وہ بھی آپ وہاں پہ کور کر سکتے ہیں اسی نیلت ہوتا سے نیلت ہوتا ہے کہ جو دوز ہوتی ہے یا یہاں پہ ہم یہ بات کریں کہ نیلت ہوتا ہے جب آپ مارکٹ سے لیں گے بیسے کے لیے جو نا نیلے رنگ کا ہوتا ہے نام سے بھی آپ پتہ لگ رہا ہے ساتھ اگر آپ کو وائٹ کلر میں ملے اگر وہ جہاں سے آپ لے رہے ہوں وہ ایتھنٹک جگہ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو نیلہ رنگ ہوتا ہے وہ سمجھے پانچ ملیکیول ہوتا ہے پانی اس وجہ سے وہ نیلہ جب آپ یہ وائٹ کلر کا بھی لے کر آئیں گے پانی میں ڈالیں گے تو وہ ویسے نیلہ ہو جائے گا اور دھاند اگر فلٹ کرنے کی ڈوز ہے وہ ہے دو کلو فی گرام پر ایکر اس کو آپ کونٹ کر بھی وہ کر سکتے یا پھر ہی سب سے جو بیسٹ ہے آر سے دس گھنٹے پہلے جو نا آپ اس کو ایک پان سے ساتھ لٹر پانی میں جو نا بھی گھو دیں اور جب آپ پانی لگانے لگیں تو یہ پورا جو نا حل ہو جائے گا اس میں جو نا آپ کسی بھی کھات جیسے یوریا ہے یا جو نا نیٹروفازر کسی بھی کھات کے ساتھ اس کو آپ فلٹ کر سکتے ہیں اس میں جو آپ کو فائدہ ملے گا ایک تو سب سے پہلے جالا جو ختم ہو جائے گا کئی الگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی دوسرا اس میں جو بیکٹیریل ڈیزیز لگتے ہیں دان میں سب دو جانتے ہیں اس میں بیکٹیریل جو انہا ڈیزیز زیادہ لگتے ہیں تو اس کا بھی یہ حل ہو جائے گا تیسرا جو اس کا فائدہ ہوتا ہے جو نیلت ہوتا ہے وہ ہے کوپر آف سلفیڈ مطلب یہ خراغ بھی ہے تو آپ کی زمین کو یا آپ کے کسی بھی پوتے کو کوپر کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہاں بلکہ کم مقدار میں ہوتی ہے لیکن ہوتی ضرور ہے تو اس کا یہاں پہ آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جالا بھی ہم ختم کر لیں گے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کے جو بیکٹیریل ڈیزیز ہیں وہ بھی ہاں پہ آپ کور کر سکتے ہیں ادر دن آپ جب اس کا سپریے کے لیے جاتے ہیں تو سپریے کا تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کوپر آف سلفیڈ یا نیلت ہوتا ہے بیسے کے لیے اتداء بھی کھا دیں تو اس کو جو سپریے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کلو جو ہے نا سو لٹر پانی میں اور اسی طرح چونہ جو نا ایک کلو آپ چونہ لیں گے لیکن اس کا بھی آٹھ سے دس گھنٹے یا میکسیمم ایک دن پہلے جیسے آپ نے کل سپریے کرنے تو آج آپ ایک کلو نیلت ہوتا وہ چھے لٹر پانی میں اس کا محلول بنا دیں اسی طرح چونہ ایک کلو لے لیں چھے لٹر پانی میں اس کا محلول بنا دیں آر سے دس گھنٹے بعد یا چھے گھنٹے بعد جا آپ نے نیکس دے سپریے کرنے تو اس کو آپ نے اس کا محلول بنانا وہ یوں بنانا کہ جو چونہ ہے وہ چونہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالنا ہے نیلت ہوتا میں تاکہ اس کی جو تضابیات وہ ختم ہو اور ہماری جو فصلات میں باغات میں سپریج ہام پہ کرو یا سبزیات میں کرو میں وہاں پہ کوئی نیکیٹیو ایمپیکٹ نہ چھوڑے کوئی جو اگر کیونکہ جب تضابی خواہد سپریج ہم فورا کر دیں تو وہاں پہ جو نیکیٹیو ایمپیکٹ نہ دیں تو اسی کا خیار رکھ کر کریں اور باغات کے اگر ہم بات کریں باغات میں بھی اسی اتنا جو ایک کلو فی سو لٹر پانی لیکن اس کا جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ نے پانچ سے چھے لٹر پانی میں اس کے محلول بنانا ہے مینیمم چھے گھنٹے آپ نے اس کو رکھنے اور سب سے جو بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر نیکس ڈی سپریج کرنا ہے تو اس سے ایک دن پہلے آپ کو اس کا محلول بنانے اور جو انا آپ ساتھ چونہ بھی ایک کلو جانا لیں گے اور نیلت ہوتے کہ اندر چونہ آپ نے ڈال لیں تاکہ جو نا اس کے جو ریزیٹر ایفیکٹ ہیں نیکٹیو وہ ختم ہو جائیں باغات میں جو فیدہ ہوگا وہ ایتریک نوز دوس کو ہموں جو کہتے ہیں ڈونی کا ہوگا پورڈی سے بہترین کور کر سکتے ہیں آپ اس کو انشاء اللہ کریں گے تو آپ کو بہتر ریزارٹ بھی ملیں گے اور اس کا بڑا چیپ خرچ ہے آپ یہ دیکھیں کم خرچے میں آپ جو نا اپنی فسال اچھے طریقے سے جو نا پکا سکتے ہیں